وفاقی کابینہ کی جانب سے لوگ ڈاؤن میں 30 اپریل تک توسیق کی منظوری دے دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی زیر ستارت وفاقی کابینہ اجلاس ہوا جس میں 6 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا اجلاس میں کرونا وائرس کی مجموعی صورتحال کا جائزہ اور ملکی معاشی صورتحال پر بریفنگ دی گئی وفاقی کابینہ نے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے گزشتہ اجلاسوں میں ہونے والے فیصلوں کی توسیق کی اس کے علاوہ احساس ایمرجنسی کیش ٹرانسورس پر ایڈوانس انکم ٹیکس چھوٹ کرونا سے بچاؤ اور احتیاط سے متعلق درامدات پر برانڈ کی شرط ختم کرنے اور اسلام آباد چڑھیاگر کا کنٹرول وزارت محولیاتی تبدیلی کے سپورت کرنے کی منظوری دی جبکہ ای او بی آئی پنچن میں اضافے کی سمری موخر کر دی گئی کابینہ کے اجلاس میں لوگ ڈاؤن میں تیس اپریل تک توسیق کی منظوری بھی دی گئی تاہم لوگ ڈاؤن میں تیس اپریل تک توسیق کی حتمی منظوری قومی رابطہ کمیٹی دے گی لوگ ڈاؤن کے بعد کھلنے والے شوپوں سے متعلق قوائد و زوابط بھی دیکھ کر لیے گئے ہیں ذرائع کے مطابق حکومت نے ہنر سے متعلق تجارت اور کاروبار بھی کھولنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے بعد درزی پلمبر الیکٹریشن مکینک اور ہجام کے کاموں پر کوئی پابندی نہیں ہوگی فضائی سفر اور پبلک ٹرانسپورٹ سمیت عوامی اجتماعات شادی ہال سیمینارز اور عوامی مقامات بند رہیں گے حکومت نے تعمیراتی شعبے سے منسلک دیگر شعبے بھی کھولنے کا فیصلہ کیا ہے تعمیراتی شعبے میں مختلف منصوبوں کی ذمہ داری وصوبوں کے درمیان تیہ کی جائے گی ہر صوبہ زیر التوا ترکیاتی اور تعمیراتی منصوبوں سے متعلق حکمت عملی بنائے گا یاد رہے کہ یہ فیصلے حتمی نہیں اور ابھی نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی یعنی قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہونا باقی ہے جس میں صوبے بھی اپنی سفارشات پیش کریں گے جس کے بعد ہی حتمی فیصلہ سامنے آئے گا تاہم اگر ان فیصلوں پر عمل درامت ہوتا ہے تو چھوٹے کاروبار اور تعمیراتی سنت مکمل طور پر بحال ہو جائیں گے پاکستان اب تک کرونا وائرس کی لپیٹ میں مکمل طور پر نہیں آیا ہے اور کم از کم سرکاری آداد و شمار یہی نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ متاثرہ افراد کی تعداد ابھی پانچ ہزار سے کچھ اوپر ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تمام ترخامیوں کے باوجود ملک میں کزشتہ کئی دن سے لوگ ڈاؤن جاری ہے اور اگر یہ کھولا جاتا ہے تو وائرس کے یکا یک تیزی سے پھیلنے کا خطرہ موجود ہے حکومت کو چاہیے کہ بڑے کاروباری حضرات کے پریشر میں آنے کے بجائے انہیں مجبور کریں کہ وہ اپنے منافع کو اپنے ورکرز کے ساتھ شیئر کریں اور حکومت کا ہاتھ پٹائیں اس مشکل گھڑی میں پوری قوم کو ایک گھٹھا ہونا ہوگا اور سب سے بڑی ذمہ داری اس متوامول طبقے پر آئید ہوتی ہے جس نے مزدوروں کے خون پسینے سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے اس موقع پر اپوزیشن اور ملک کے تمام ریاستی اداروں کو بھی حکومت کا سلسلے میں ساتھ دینا چاہیے لوگ ڈاؤن کھلنے کی صورت میں جو خطرات قوم کو درپیش ہیں وہ اس معاشی چیلنجز سے کہیں بڑے ہیں جن کا سامنا لوگ ڈاؤن کو برقرار رکھنے میں ہوگا کاروباری حضرات کو بھی چاہیے کہ اپنے منافعوں کو ڈبل کرنے کے بجائے اس وقت ملک اور قوم کے وسیطر مفاد میں سوچنے کی کوشش کریں اور حکومتوں پر پریشر ڈالنے کی بجائے اپنے منافع میں سے اپنے ورکرز کا خیال رکھنے کی کوشش کریں ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاو کا سلسلہ جاری ہے جبکہ آج چودہ اپریل کو مزید امبات اور کیسز رپورٹ ہونے سے ملک میں متاثرین کی مجموعی تعداد پانچ ہزار آٹھ سو بارہ تک پہنچ گئی ہے جبکہ امبات کی تعداد سو ہو گئی ہے بازے رہے کہ دنیا بھر میں تقریباً بیس لاکھ لوگوں کو متاثر اور ایک لاکھ چودہ ہزار کے قریب امبات کا سبب بننے والے اس محلک وائرس کا پھیلاو پاکستان میں اپریل میں مزید تیز ہو گیا ہے جکم اپریل سے اب دک ملک میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں دو گناہ سے زیادہ اضافہ ہوا ہے